دوستو کریم چودہ سالوں کی لڑکی ٹرینویں اپنے پروار کے ساتھ میں سفر کر رہی تھی تب ہی سفر کے دورانی ایک انجان لڑکے سے اس کے ملاقات ہوتی ہے جو اس کے سامنے والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا لڑکی دیکھنے میں بہت ہی خوصو لگتی لڑکا سامنے والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا دونوں آنکھوں ہی آنکھوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے اشارے کرنے لگتے ہیں تب ہی لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے اپنا اسٹاگرام آئی ڈی ایکشینج کر لیتے ہیں اور اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں دوستو گھر جانے کے بعد میں یہ دونوں اسٹاگرام پر بات کرنے لگتے ہیں اسٹاگرام پر بات کرتے کرتے ہیں ان کے بیچ کی دنیا اتنی کم ہو جاتی ہیں اتنے گھل مل جاتے ہیں کہ ان کی یہ باتیں جار محبت میں مدلنے لگتی ہیں لگوک دو سے تیم مہینے تک ان دونوں کی اسٹاگرام سوسل میڈیا کے مادم سے بات ہوتی رہتی ہے فون سے بات ہوتی رہتی ہے اور اس کے بعد لڑکا پیسہ کمانے کے لیے نوکری کرنے کے لیے سعودی عرب چلا جاتا ہے جو کہ چھپتیس گڑھ سے لگوک چوالی سوکنون کے دور تھا اب جب لڑکا سعودی عرب چلا جاتا ہے تو سعودی عرب سے بھی لڑکا اس کو آئے دے انسٹاگرام پر باتیں کیا کرتا تھا اور باتیں کرنے کا سلسلہ اتنا آگے بڑھ جاتا ہے لڑکا وہاں جانے کے بعد ایک نئی نئی فرمائس کرتا تھا اور لڑکی کو بینہ کپڑوں کے دیکھنے کی اچھا جائر کرتا تھا اور لڑکی بھی کسی کسی اس کو بینہ کپڑے اس سے بات کیا کرتی تھی جو پیسے کی جرورت شروع کرتی تھی وہ بھی لڑکا اس کو پورتی کر دیا کرتا تھا لیکن ایک دن لڑکی بولتی ہے کہ سارا گستر فون پہ ہی یہ سب کرواتے رہتے ہو ایک بار سامنے بھی تو آؤ یہاں آ کر میرے پاس بھی آ جاؤ تب ہی لڑکا وہاں سے سعودی عرب سے 36 گڑ میں ملنے کے لیے لگوگ 36 گڑ میں ملنے کے لڑکا چھوانی سفر تیہ کرنے کے بعد آتا ہے اور اس کا مڈر ہو جاتا ہے کس نے کیا تھا یہ مڈر کیسے ہوا مڈر اس مڈر کی پوری کہانی کیا ہے آئیے جانتے ہیں پوری کہانی ویڈیو میں تو بنے رہی ہے ہماری ویڈیو کے ساتھ میں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے یہ ہر جوڑ کا انروض ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر میں ہے تو چینل اس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہلے دوستو نمسکرہ میں ہوں آپ کا دوستہ دوستو یہ کہانی ہے 36 گفردیس کے جہاں جلا پڑتا ہے پورما دھانا پالی جہاں ایک چوکی لگتی ہے چیتما چوکی کے چھتر میں ہی ایک گاؤں پڑتا ہے گوپالپور میں ایک ڈیم تھا میں بات کرنا ہوں 10 جولائی 2026 کو سوہ ساڑھے نو بجے ڈیم کے پاس ہو کر کچھ لوگ گزر رہے تھے تب ہی وہاں پر کچھ لوگوں کو درگند آتی ہے آنے جانے والے لوگوں کو درگند آنے لگتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر اس ڈیم کے پاس ہوئے درگند کیا ہوا رہی ہے دو چار لوگ کھٹا ہو کر اس کو دیکھنے لگتے ہیں تو ڈیم کے پاس ہی پتا چلتا ہے کہ وہاں پر ایک انسان کی ڈیڈ بوڑی کڑوں میں کٹی ہوئی پڑی ہے اور اس کو دیکھ کر لوگ ایک طب خوچکے رہ جاتے ہیں سن رہ جاتے ہیں اور ادھر ادھر کے لوگوں کو اور بھی اکھٹا کر لیتے ہیں کہ یہاں پر تو کشی مرشکی کسی انسان کی ڈیڈ بوڑی ہے جو ٹکڑوں میں کٹ رکھی ہے چار اترہ افرات اپڑی کا ماحول ہو جاتا ہے بہت سارے لوگ اکھٹے ہو جاتے ہیں تمہیں تو کچھ لوگ یہاں تک کہنے لگتے ہیں کہ یہاں تو دو دن سے بد ہوا رہی تھی کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے تو کل ہی پتاتا کہ یہاں میں بد ہوا رہی ہے اور ایسے لوگ باتیں کرتے ہیں لیکن یہاں پر کوئی بھی پولیس کو سوچنا نہیں کرتا ہے تب ہی گاؤں کے کچھ لوگ اور آ جاتے ہیں کافی لوگ جب وہاں اکھٹا ہو جاتے ہیں اور وہاں پوستاش کی کرتے ہیں کہ ڈیڈ بوڑی کس کی ہے کس کی ہو سکتی ہے لیکن ان میں سے کوئی گاؤں کا ہی سدشش پولیس کو سوچت کر دیتا ہے جب اور چھتما چوکی میں اس کی سوچنا کرتی جاتی ہے تب ہی وہاں کی جلے کی ایس بھی جو ہوتی ہیں نیہا برماں وہ بھاری پولیس بل کے ساتھ موکے پر پہنچ جاتی ہے موکے کا پورا معاینہ کرتی ہے اور وہاں کی ڈیڈ بوڑی کے جو ٹکڑے پڑے ہوئے تھے ان سب کو کلیکٹ کرواتی ہیں اکھٹا کروا لیتی ہیں اور اس کی چھانویت سروع کر دیتی ہے ابھی تک یہاں پر کسی کو یہ پتا نہیں تھا پولیس کا مڈر کس نے کیا ہے اس کا قاتل گون ہے پولیس کے سامنے بہت بڑا سوال تھا پولیس ان سبھی سوالوں کے جواب کھننے کے تلاس میں لگ جاتی ہے چارہ طرف پوستاج کرتی ہے اس گاؤں میں بھی پوستاج کرتی ہے لیکن کوئی سراغ ہاتھ نہیں لگتا لیکن پولیس جس بھی سراغ کو دھوڑنے کیلئے چارہ طرف دور بھاگ کر رہی تھی وہ سراغ تو اس ڈیڈ بوڑی کے پاس میں ہی موجود تھا دراصل اس ڈیڈ بوڑی کے پاس میں جو ڈیڈ بوڑی کے جو ٹکڑے پڑے ہوتے اس کے پاس میں پولیس کو ایک بیگ مل جاتا ہے اور اس بیگ کو پولیس کے ہاتھ لگنے کے بعد پولیس اس بیگ کو پڑی ہی پاریکی سے اس کی تھانہ تلاسی لینے لگتی ہے ایک ایک جیب کو ٹٹول کے پوری طرح چیک کرتی ہے تو اس بیگ میں ایک پاسپورٹ ملتا ہے اور ایک آدارکار مل جاتا ہے اور اسی کے ساتھ سعودی عرب سے ڈلی تک کی ٹھلائٹ کی ٹکٹ کر جاتی ہے اسی کے آدار پر پولیس اس کے گھر والوں سے سمپرک ساتھ لیتی ہے سعودی عرب میں بھی کونٹیکٹ بنایا جاتا ہے وہاں سے بھی اس کی چھانویں شروع کر لی جاتی ہے سعودی عرب سے ڈلی تک کی ٹکٹ تھی وہ دو جولائی 2024 ٹکٹ ہوتی ہے اور اس میں جو آدارکار ملا تھا وہ راچی 36 گڑ کا 36 گڑ کی جو رازدان یہ راچی وہاں کا اس میں ایڈرس ملتا ہے اسی ایڈرس پر پولیس جا کر شانویں سنت کر دیتی ہے آدارکار کے پتے کے نوصار پر پولیس اس ایڈرس پر جاتی ہے اور وہاں پر ایک انسان سے ملتی ہے جس کا نام تھا محمد تحسیم محمد تحسیم سے پولیس شانویں کرتی ہے یہ آدارکار جس کسی کا بھی ہے کیا تمہارا اس آدارکار والے جو انسان ہے جو انپی ہے کیا آپ اس کو جانتے ہیں تو محمد تحسیم بولتا ہے یہ آدارکار میرے بھائی کا ہے اور میرا بھائی سعودی عرب میں نوکری کرنے کے لئے گیا تھا لیکن اس کی آئی ڈی یہاں کیسے آ سکتی ہے اس کا مدر یہاں کیسے ہو سکتا ہے میرا بھائی تو یہاں رہتا ہی نہیں ہے دراصل کسی کو بھی بنا بتائے تو انڈیا کبھی آتا ہی نہیں ہے وہ اپنے پورے پروار میں سبھی لوگوں سے پوستاج کرتا ہے کہ کسی کو اس نے آنے کیلئے کوئی خبر دیتی کیا سوچنا دیتی کیا لیکن سب لوگ منع کر دیتے تو اس نے تو آنے کی کوئی سوچنا نہیں دیتی اس کی بھائی کا نام محمد بسی منصاری تھا محمد بسی منصاری کی پوری چھانوین کی جاتی ہے اس کا جو بھائی تھا محمد تحصیم اس کو وہاں سے اپنے ساتھ پولیس پہ بٹھا کے لاتی ہے اور جہاں پر ڈیٹ وڈی ملیتی وہاں لاتے اس کے پہچان کرانے کے لئے اس کے کپڑوں کے ماتھ سے اس کی پہچان کر جاتی ہے اور وہ اس کی پہچان کر لیتا ہے پہچان کرنے کے بعد پولیس اس لازکے ٹکڑوں کو اکھٹا کر کے اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور اس کو جانچ کے لیے گیز دیتی ہے اور پوری مڈر کی اس گھٹنا کو سلجھانے میں لگ جاتی ہے آخر یہ مڈر کیا کس نے ہے اور کیوں کیا ہے محمد بسیب انساری کا اسٹاگرام آئی ڈی فون نمبر محمد بسیب انساری کے سارے نمبر کی پوری شی ڈی آر ہول آفیشن نکالی جاتی ہے سعودی عرب میں جہاں پر کام کرتا تھا وہاں پر بھی بات کی جاتی ہے اور شی ڈی آر لوکیشن کے ماندر سے پتہ جلتا ہے کہ محمد بسیب انساری اسٹاگرام پر کسی لڑکی سے بات کیا کرتا تھا اور اس لڑکی کے پوری چھانوین کے دورہ لڑکی کے گھر تک بھی پولیس پہنچ جاتی ہے جب لڑکی کے گھر پر پولیس پہنچتی ہے تو لڑکی کے گھر والوں سے بات کرتی ہے تو لڑکی کے گھر والے بولتے ہیں کہ ہاں یہ لڑکی تو ہماری ہے اور یہ لڑکی یہ چریتر کتنی ہین ہے کہ یہ دو سال پہلے ہی ہمارا گھر چھوڑ چکی ہے ہمارا اس سے اب کوئی بھی رستہ نہیں ہے ہمیں نہیں پتا ہے یہ اب کہاں ہے کیا کرتی ہے کہاں رہتی ہے اور کس کے ساتھ رہتی ہے بھی اس لڑکی کا نمبر پولیس کو وہاں سے پارکت ہو جاتا ہے پولیس لڑکی کا نمبر لے کر اس لڑکی کی HDR laugation پہنچتی ہے اور اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے تب بھی وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ اس لڑکی کا ایک اہاں पریمی بھی ہے جس کا نام ہے راجہ خام راجہ خام کی کھر پولیس وسطی ہے بہر ہون ساں جاکر بھی اس کا نمبر لے لیتی ہے اور اس کے بھی GDR location کے پاس جب سے 2000 شروع کردیتی ہے دوستو پولیس کی چھانوین کے تحت پولیس ان دونوں لڑکی اور اس کے جو پریمی راجہ کھانے دونوں تک پہنچ جاتی ہے دونوں کی لوکیشن پڑی سا میں جا کر ملتی ہے اور پڑی سا جیسے پولیس پہنچتی ہے آخر میں ان دونوں نے بلان تو اچھا منایا تھا فرار ہونے کا لیکن پولیس ان کے پیچھے پیچھے کیونکہ کانوں کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتاتا کہ پولیس ان کے موبائل نمبر کی طرح ان کو گردہ کر لے گی تب ہی پولیس اوڑی سا پہنچ کریں ان دوروں کو ارشٹ کر لیتی ہے ارشٹ کرنے کے بعد ان کو چیتما چونکی میں لائے جاتا ہے تو ساری پوستاز کی جاتی ہے تو پوستاز میں پتا چلتا ہے یہ لڑکی اپنی پوری کہانی پولیس کو بتانے لگتی ہے کہ راچی سے 36 گھڑ کے لیے ہم ٹرین میں جا رہے تھے محمد بسی منساری میرے سامنے والی شیط پر بیٹھے ہوئے تھے تب ہی ہم دونوں میں بات چیت ہوئی اور بات چیت ہونے کے بعد میں اسٹاگرام آئی ڈی ہم دونوں نے ایک دوسرے کی احسینٹ کر لیتی اس دنوں تک تو ہم دونوں نے اسٹاگرام آئی ڈی پر باتیں کی اسٹاگرام سے باتیں کرتے رہے شوشل میڈیا سے باتیں کرتے رہے فون اور ورسپ سے باتیں کرتے رہے اس کے بعد محمد بسی منسانی سعودی عرب میں کام کرنے کے لیے چلے گئے سعودی عرب جانے کے بعد میں لڑکا اور لڑکی بسی منسانی اور وہ لڑکی دونوں بہت ہی قریبی سے بات کرتے تھے اور یہاں تک بسی منسانی اس لڑکی کو بینہ کپڑوں کے دیکھنا پشن کرتا تھا ویڈیو کال پر بینہ کپڑوں کے اسے باتیں کیا کرتا تھا اور لڑکی بھی خوشی خوشی اسے باتیں کر لیا کرتی تھی لڑکی کی جو جرورتیں ہوتی تھی جو پیسے کی جسے جرورت پڑھتی تھی وہ ساری جرورتیں وہاں سے محمد بسی منسانی پورا کیا کرتا تھا چھوٹی سے بڑی چیز کچھ بھی چیزیں اس کو چہیے ہوتی تھی محمد بسی منسانی وہاں سے پیسے بھی پیشکل شروع تلواتیا کرتا تھا اور یہاں پر بھی اس لڑکی کا ایک پریمی تھا راجہ کھان جس کے ساتھ وہ ریلیشن میں یہاں چل رہی تھی ایک دن راجہ خان کے بارے میں بسیبن ساری پوچھتا تھا تو راجہ خان کو یہ لڑکی اپنا بھائی بتا دیا کر دیتی ایک دن لڑکی اور راجہ خان دونوں پلان بناتے ہیں راجہ خان بولتا ہے کہ اس کے پاس بہت سارا پیسہ ہے یہ تمہاری ساری ضرورت پولی کرتا ہے تو کیوں نہ اس کا پیسہ ایک ہی بار میں سارا لے لیا جائے لڑکی بولتی ہے پلان تو اچھا ہے بتائیے تو کیا کرنا ہوگا تب ہی بسیبن ساری بولتا ہے کہ اس کو کسی بھی بہانے سے اپنے پاس بولائیے پھر آگے کا پلان بناتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے تب ہی لڑکی اس کے ساتھ اور ہی سرینگلی ہونے لگتی ہے اور اس کو اپنے پورے پریم جال میں خسانے لگتی ہے اور وہ اتنا مجبور کر دیتی ہے ایک دن بنا کپڑوں کے بات کر لائے تھے تو تب ہی لڑکی بولتی ہے ایسے کیا آپ بنا کپڑوں کے بات کرتے ہو اگر دم ہے تو ایک بار پاس آئیے نا پاس آنکھے بات بھی کرو تو میں جانوں تب ہی بسیبن ساری بولتا ہے اس میں کیا بڑی بات ہے میں پاس آ جاتا ہوں بتائیے کب آنا ہے گھرکی بولتی ہے اس سے اچھا کیا موقع ہوگا ابھی آ جائیے جب آپ کا من کریں ابھی آپ چلے آئیے تب ہی بسیبن ساری سعودی عرب سے دلی کی ٹکٹ کراتا ہے لگ بھر 3300-3400 کلومیٹر دور دلی اور دلی سے بھی 1200 کلومیٹر لگ بھر 36 گھر لگ بھر 4400 کلومیٹر کی دوری کا سفر تہہ کر کے محمد بسیبن ساری چیتما چوکی کے چھتر میں جو گوپالپور گاؤں تھا اس لڑکی کا اس گاؤں میں آ جاتا ہے جیسے محمد بسیبن ساری اس کے ساتھ گھر میں اندر جاتا ہے چھپ کے جا رہا تھا کیونکہ اسے بھی پتا تھا کہ وہ ایک لڑکی سے ملنے آیا ہے اپنی پریمکہ سے ملنے آیا ہے تو وہ چھپ کے آئے گا اور جیسے گھر میں جاتا ہے تب ہی لڑکی اور اس لڑکی کا پریمی راجہ خان اس کی گردن پر چھاکھ رہ دیتا ہے اور اسے بولتا ہے جتنے بھی تیرے پاس میسے ہیں جتنا بھی تمہارے پاس تن ہیں وہ سب ہمیں ابھی ایک ہی بار میں باپت دے دو لیکن تب ہی محمد بسیبن ساری وہاں پر چلانے لگتا ہے سور مچانے لگتا ہے لیکن جو راجہ خان تھا یہ پیشے بر تھا کیونکہ اس کے گھر میں مٹن اور میٹ کا کام کاروہ روہ کا جہا تھا تو اس کو چھرا چلانے میں مائے تھا تب ہی محمد بسیبن ساری کے گردن پر راجہ خان چاکو چلا دیتا ہے اور اس کی گردن ہونا دیتا ہے جب اس کی گردن کارتے جاتی ہے اس کے بعد دونوں راجہ خان اور وہ لڑکی اس محمد بسیبن ساری کو چھوٹے چھوٹے ٹھوڑا میں کٹ کے پھینکنے کے پورے پورے انتظام سے اس کو ایک گورے میں بھر لیتے ہیں اور پاس میں ایک ڈیم تھا اس ڈیم میں پھینکنے کے لیے جاتے ہیں لیکن تب ہی پھینکنے والے ہی تھے کہ پولیس کی گاڑی گست لگانے کے لیے آ جاتی ہے جو پیٹرولنگ کرتی ہے اور پولیس کی گاڑی کو دیکھ کے یہ دونوں لوگ ڈر جاتے ہیں اور دو چار ٹھوڑے تو فیک پاتے ہیں لیکن باقی کے سارے ٹھوڑوں کو لاکر یہ فریج میں سجا دیتے ہیں کیس میں درگندہ نہ آ جائے بدبور نہ آ جائے کسی کو پتہ نہ چل جائے دوستو ایسے کیس بہت کم سننے کیلئے ملتے ہیں لیکن بہت بڑی تھی ڈلی میں ایک ساچھی نام کی لڑکی کے ساتھ بھی سیم ایسے ہی کیس ہوا تھا اور ویسا ہی یہاں پر یہ کتنا سامنے آئی کچھ دن کے بعد اس ویسے تھوڑے تھوڑے چٹپڑے لے جا کے یہ ڈیم میں فینک دیا کرتے تھے لیکن ڈیم میں پورے اندر نہیں فینک پھائے کسٹپڑے ان کے باہر گر جاتے جن کی درگند آنے لگی سوچاتے ہیں انہوں نے ایسے تھا کہ یہاں پر کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوتی ڈیم کے اندر ہم سارا کچھ فیک دیں گے کسی کو کچھ بھی پتا نہیں چلے گا لیکن بیزادہ کو کچھ اور ہی منجور تھا بولتے ہیں قاتل کتنا بھی ساتھر کیوں نہ ہو سراغ ضرور چھوڑ دیتا ہے یہ سب کرنے کے بعد میں جو لڑکی اور اس کا جو پریمی راجہ خانتہ دونوں خرار ہو جاتے ہیں اور پوری سامجہ کرنے کی لوکیشن ملتی ہے اور وہ وہاں جا کر ان کو پوریس کرتا کر لیتی ہے اس کے بعد پولیس ان دونوں کو ایسٹ کر کے جیل بھیج دیتی ہے اور اس کی جو ڈیڈ بوڈی کی جو ٹپڑے تھے ان کی بھی ڈی ای نی ٹیسٹ کرانے کے لیے کہ حقیقت میں یہ محمد برسی منساری کی ڈیڈ بوڈی ہے یا یہ کوئی اور ہے اس کو چھانوین کے لیے آگے بیج دیتی ہے دوستو یہ تھی میری کہانی میرا یہ کہانی سنانے کا ادیش کسی کو ٹھیس موچانا نہیں ہے بس سماج میں جاگرکتا لانے کا ہے کہتے ہیں بھولاتی ہے مگر سانے کا نہیں دوستو یہ بات جس کسی نے بھی کہا ہے بلکل ست کہا ہے بھولاتی ہے مگر جانے کا نہیں دوستو کیسی لگی میری کہانی اپنی پرتکلیا کومنٹ بوکس میں ضرور دیں اگر آپ نے چینل سسکراب نہیں کیا ہے تو کلی چینل کو سسکراب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو کو جیادہ سیادہ شیئر کر دیں جس سے ایسی گھٹنا سے پچھا جا سکیں دوستو مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں کچھ انہے گھٹنا کے ساتھ انہے سچی کہانی میں تب تک کے لئے نمستہ سہین مجھے دیجئے